موسیقی یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترز سد سالہ طاعت بے ریا محضوظ و محترم ناظرین السلام علیکم بڑا خاص پروگرام بڑا منفرد بڑا ممتاز پروگرام مجدد عصر کے ہمسافر کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان محمد افضل نوشاہی محضوظ ناظرین میں نے آغاز میں مولانا روم رحمت اللہ کا ایک شیر آپ کے سامنے پڑھا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء یہ شیر آپ نے یک لخت یا اچانک نہیں کہا بلکہ جب آپ کو ایک ولی کامل ایک شیخ کامل کی صحبت میرسر آئی اور وہاں سے آپ نے علم و فضل کے روحانیت کے بصیرت کے فراست کے جب فیضان اپنے دامن میں سمیٹے تو یہ بات کہنے پر مجبور ہوئے اور پھر دنیا کو اس بات سے آپ نے سبق دیا کہ اللہ کے ولی کی جو صحبت ہے اس کا ایک لمحہ بے ریاج اور عبادت سو سال کی ہے اس سے کہیں بہتر ہے یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے ناظرین کہ آج جس شخصیت کے حوالے سے ہم یہاں پر اس نشست میں جمع ہیں وہ شخصیت مجدد اثر بھی ہیں وہ مفکر اسلام ہیں وہ مفسر قرآن ہیں وہ مجتحد ہیں وہ شیخ التفسیر ہیں وہ حجت المحدثین ہیں بلا شبہ وہ شیخ الاسلام ہیں میری مراد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد تاہر القادری مدزلہ العالی سے ہے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور شیخ الاسلام کے جو قلم سے جو عظیم شہکار ہمارے سامنے ہیں ان میں بہت سے لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کی جو تحریک من حاج القرآن ہے وہ دنیا کے نوے سے زیادہ ممالک میں پھیلا ایک عظیم نیٹورک ہے جس کے ذریعے سے تقریباً ایک ہزار سے زیادہ تصانیف اس وقت موجود ہیں جس میں عرفان القرآن آج کے دور میں سانٹیفک قرآن پاک کا ترجمہ بہت شاندار علمی اپروچ کے ساتھ پھر اس کے علاوہ حدیث پاک پاک پر کام من حاج السوی کی صورت میں ہدایت العمہ فی من حاج القرآن کی شکل میں احادیث کا بڑا شاندار مجموعہ کلیکشن ہے پھر اس کے بعد سیرت النبی گیارہ جلدوں پر بڑی زخیم دنیا کی ممتاز اور منفرد یہ یہ سیرت النبی پر مجموعہ آپ کا موجود ہے پھر اس کے علاوہ پندرہ ہزار سے زیادہ مختلف موضوعات پر خطابات ہیں پھر اس کے علاوہ نہ صرف پاکستان میں یونٹ لیول تک من حاج القرآن کا نیٹورک بلکہ اس کے علاوہ سینکڑوں کی تعداد میں سکولز پھر کالیجز پھر شعبہ حفظ پھر آپ کے ہزارہ فاضلین پوری دنیا میں حضور شیخ علیہ السلام کا علمی اور رہانی فیضان بانٹ رہے ہیں پھر اس کے علاوہ نظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اس دور میں آپ کے قلم سے عظیم جو علمی شہکار انسائیکلوپیڈیا اف قرآن یہ دنیا میں منفرد اور ممتاز اور بے مثال ہے پھر اسی طرح انسائیکلوپیڈیا اف احادیث یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے میں نے یہ بات پریکٹیکلی اوبزرگ کی ہے کہ دنیا بھر سے مشائخ علماء آپ کی صحبت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے علمی فیضان پاتے ہیں آج کی یہ نشست ان کے ساتھ جن لوگوں نے وقت گزارا جو خوش قسمت اور خوش وقت شخصیات ہیں ان کے ساتھ یہ پرگرام انشاءاللہ ایک سیریز کی شکل میں یہ پرگرام چلے گا لیکن آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک بہت بڑی نات کے حوالے سے عظیم شخصیت ہیں ان کا تعارف کئی حوالوں سے ہے وہ قاری بھی ہیں حافظ قرآن بھی ہیں آقل اسلام کے بہت خوبصورت ناتخان بھی ہیں اور پوری دنیا میں ایک جانی پہچانی عالمی شہرت یافتہ ناتخان شخصیت بھی ہیں نات کے حوالے سے پوری دنیا میں ان کی عظیم کنٹریبیوشن ہے ان کا پورا خاندان آقل اسلام کی نات سے وابستہ ہے میری مراد جناب قاری الحافظ جناب مرغوب محمد حمدانی صاحب السلام علیکم ورحمت جناب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا بہت شکریہ جناب اس نشست میں تشریف لانے کے حوالے سے آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں حاضری کر آیا کا پرانی یادیں تعدا کر رہی جناب حافظ صاحب قبلہ میں چاہوں گا کہ پہلے ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ آقل اسلام کی نات کے ساتھ آپ کی وابستگی کیسے ہوئی اس میں آپ کے کوئی شیخ کامل آپ کے والدین نات کی طرف کیسے آنا ہوا اور اس کے بعد آپ سے پھر یہ سوال میں ضرور پوچھوں گا کہ یہ جو پرومننٹ آپ ہو گئے پوری دنیا میں وہ پھر اس کے پیسے کون سے محرکات ہیں پہلے والد صاحب نے رحمت اللہ علیہ نے مجھے حافظ قرآن بنایا تھا پھر اس کے بعد والد صاحب خود بھی سنا خان تھے ماشاءاللہ گھر میں بھی محفل سے جاتے تھے پھر انہوں نے مسجد وزیر خواہ میں کل پاکستان محفل نات کا آغاز کیا کراچی سے پشاور تک کے سنا خانوں کو بلاتے تھے ماشاءاللہ آپ کے والدے گرامی یہ تو ایک تحریک کی شکل بنی پھر میں بتانے لگا ہوں کہ وہاں پر ڈاکر صاحب تشریف لاتے تھے ان کی ہر سال خطاب ہوتا تھا ڈاکر صاحب اللہ اکبر اچھا تب آپ کی تو تو بالکل آوائل دور کی بچپن زہر ہے آپ حافظی قرآن تو تھے تو اس دور میں بھی حضور شاہ علیہ السلام نے آپ کی نات چھوٹے ہوتے سنی ہوئی ہے ہاں جی جب آپ خطاب کے لئے تشریف لے جاتے ہاں جی وہ بڑے اردو کلام بھی شوق سے سنتے تھے ایک پنجابی کلام بڑے شوق سے سنتے تھے درائیور نے مجھے بتایا کہتے ہیں گاڑی میں وہ ٹیپ کا دور تھا نا ٹیپ لگی ہوتی تھی کہتے ہیں جب یہ کلام ہوتا تھا وہ کہتے ہیں اس کو ریپیٹ کرو دوبارہ لگاؤ اللہ کنجابی والی وہ نات واقعی سونے نوائنی اچھا یہ کلام بار بار سنتے ہاں جی ہم نے آپ سے مختلف محافل میں ستائیس وی رات جو بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا اس میں بھی سنا ہوا ہے منارے پاکستان جو ملاد النبی کا اجتماع ہوتا تھا اس میں بھی سنا ہوا ہے اگر آپ چاہیں تو ایک شیر اس ہی نات کا آکھی سونے نوائنی ہمارے ناظرین کو سنائیں تاکہ پھر سے وہ یادیں تازہ ہو جائیں آکھی سونے نوائنی یہ تیرا گزر ہو میں مر کے بھی نہیں مردہ جے تیری نظر ہو میں مر کے بھی نہیں مردہ جے تیری نظر ہو دم دم نال ذکر کرا مردہ میں تیری اشانہ دا میں تیری اشانہ دا تیرے نام تیری نظر ہو تاریخ منحجل قرآن نے محافل نات میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے یہ آپ اگر پیچھے جائیں آج سے تیس سال پہلے کہ دیکھیں جو اس دور کے اندر جس ورفتگی اور جس کیفیات کے ساتھ عقل اسلام کی ناتخانی ہوتی تھی میں نہاج القرآن کے پلیٹ فارم پر آج بھی اسی انداز سے ناتخانی کی جاتی ہے یعنی بندہ کیفیت میں جائے عقل اسلام کی محبت اور وہ ورفت کی نظر آنی چاہیے تو جیسے آپ نے یہ کلام پڑا تو یقین کرے میں تو اسی پرانے دور کے اندر چلا گیا یعنی یہ کتنا خوبصورت دور تھا کہ جس کے اندر ہر چیز اپنی اصل شکل کے اندر موجود اس حوالے سے کوئی اگر بات یاد ہو کہ تبدیلی جو فرماتے ہیں کوئی اضافہ فرماتے ہیں کسی شیر کے اندر محبوب دا میلائے محفل نو سے جائی رکھنا او دیاندہ بیلائے اکھیاں بیشائی رکھنا او دیاندہ بیلائے بتیاں جلائی رکھنا او دیاندہ بیلائے اچھا یہ اضافہ ہاں یہ دا ہوتا ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں یہ آپ کا بہت خوبصورت سج بتانا دنیا تیرا کیا لیتے ہیں اس میں انہوں نے کہا تھا گمبد خضرہ خدا تجھ کو سلامت رکھے دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاز بڑھا لیتے ہیں واقعی پیاز دیکھیں تجربے کی بات ہم بھی دیکھیں کہاں پیاز بوجھتی ہے مزو بڑھتی جاتی ہے یعنی جو کامل لوگ ہوتے ہیں ان کی بات بھی کامل ہوتی ہے میں صدہ بھار اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا کیا کہنے کہ پیاز بوجھالتیں نہیں بوجھتی کوئی بھی نہیں کہا سکتا ہے بوجھ گئی وہ تو اور بڑھ گئی ایک دفعہ گیا دوسری دفعہ گیا بڑھتی جاتی ہے پھر اسی طرح آپ سب ملاد کی رتیاں دھومیے تھیں یہ آپ پڑھا کرتے تھے پہلے جنہوں نے بزرگوں نے کسی نے لکھا منارے پاکستان کی عالمی کانفرنس میں نے وہاں مراج کی رتیاں شروع کی کتنی شاندار یہ ترمیم ہے پھر پوری دنیا آج ملاد کی رتیاں دھومیے تھیں آپ پر ایسی روحانیت اور قیفیت تھی وہ اس محفل میں ہوئی تھی سرور میں اور قیفیت میں تھے کہ آپ بیٹھے ایسی سٹیج پہ اللہ حکر جی سٹرم اور مائک اوپر اسی سٹیج پہ یہ شروع کیا تو آپ بقیادہ جھوم جھوم کہ آپ نے تنیا اس کے شیر کو پھر کہو یہ شیر پھر کہو ملاد کی رتیاں کہو یہ کہا گے اور پھر باقی شیر بھی سارے انہوں نے کھڑے ہوگے سنے ادھر جیسے پورے ماشاءاللہ را انہوں نے لگاتے ہوئے ایسی جب ملاد کی رتیاں دھومیے تھی ہیں جب یہ اشار پڑے جاتے تو ہم نے دیکھا کہ کئی من یا غلاب کے پھول سٹیج پر پڑے ہوتے دور دور تک پھول اور پھر قبلہ ایسے کر کے پھول اٹھاتے اور پھر آسمان کی طرف ایسے کر کے اٹھاتے خوشی کے ساتھ آقا کے ملاد کی خوشی میں اور وہی پھول پھر ناتخانوں کے اوپر بھی پھینکتے ناتخانوں آپ کو میں نے خود دیکھا ہار پہناتے دیکھا کتنا بڑا آپ کے دامن میں عزاز ہے یہ اچھا میری ابزرویشن یہ ہے کہ جب کبلہ نات سنتے ہیں دیکھیں ان کا ایک نات سننے کا خاص انداز ہے ایسے کھو جاتے ہیں ہاں بالکل ہر ایک ایک ادا کی اندر کئی کئی سبق ہوتے ہیں ہاں لیسنز ہوتے ہیں کہ آقا کی نات کو اس طرح سنا جائے آپ نے دیکھا کہنا کھو جاتے تھے واقعی اسی طرح دل کی گرائی سے سنتے تھے کسی نے پرانی ریکارڈنگ ڈالی ہے فیس بک پہ یوٹیوب پہ ٹھیک ہے اور میں پڑھ رہا ہوں جب مجد نبی کے مینار نظر آئے اللہ رکھ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں زوری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں پڑھ رہا ہوں تو رکھ صاحب بھی پوری ایسے جیسے آپ نے کہنا پورے زوق سننے زوری صاحب بھی کہنا پھر کہو بس یاد رہ اتنا سینے سے لگی جا لی پھر کہو رکھ صاحب یہ بیٹھے میں اتنے شوق سے زوق سے سنتے تھے نا یکسوئی اور کھو جانا جل کی گھرائی سے سنتے تھے اور پھر ان کی جو باڈی لینگویج انداز تھا سننے کا اس سے بڑا زوق ملتا تھا یہ زوق اور شوق کی بات ہوتی ہے نا اللہ حکم ان کے والدین یہ شوق آیا ہوگا بچپن سے شوق ہوگا جو اتنی گہرائی میں جاتے تھے سنتے بھی گہرائی میں سے اور اس میں پھر رہنمائی بھی کرتے تھے اس کو ایسے کرو اس کو ایسے کرو زوق شاہد پھر تبدیلی بھی کراتے تھے جو یہ تبدیلی کی بات آپ نے بتائی مجھے یاد ہے میں نے خالد محمود نقشبندی رحمت اللہ کراچی کی شاعر ہیں ان کا کلام میں نے قبلہ کے سامنے پڑھا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا بڑا زوق لیا تو جیسے میں نے یہ شیر پڑھا ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو اپنے دامان پہ احسان پرائے رکھا جیسے میں نے پڑھا تو کبلان مجھے بلائیا فرماتے یہ کلام کس کا ہے خالد محمود نقشبندی لکھنے والے اس کو کراچی شاہر بیٹے بہت بہت اچھا لکھتے ہیں مجھے فرماتے بیٹے آپ نے شیر پڑھا اب دیکھیں دیکھیں کتنا خوبصورت اضافہ آڈیشن ہے فرماتے ہیں بیٹے آپ نے پڑھا کہ ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو تو بیٹے جب ان کے ہو گئے تو چیز کا بیچ میں کیا معاملہ ہے بہا بہا فرماتے بیٹے یوں کہو ان کے ہو جاؤ تو پھر ان سے انہی کو مانگو سبان اللہ یہ اضافہ کتنا خوبصورت ان کو مانگو ان کو مانگو قبلہ حضور شیخ علی اسلام کا جو علمی کام ہے میں اب اس حوالے سے چونکہ دیکھیں آپ دنیا بھر میں آکھ علی اسلام کی نات کے حوالے سے پہشانے جاتے ہیں پاکستان بھر میں جاتے ہیں قبلہ کی تصانیف کے حوالے سے قبلہ کے پندرہ ہزار سے زیادہ خطابات مختلف موضوعات پر کی حوالے سے آپ نے قبلہ حضور کی شخصیت کو کیسا پایا اس کمپیر ٹو ادر سکولرز اس کمپیر ٹو ادر جو ہمارے مشایخ ہیں اس حوالے سے ضرور بتائیے بعض علمائے کرام کے پاس صرف علم ہوتا ہے آواز نہیں ہوتی بعض کے پاس آواز بڑی اچھی ہوتی علم اتنا نہیں ہوتا آپ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آواز بڑی اچھی دی انداز بڑا اچھا دیا میں چاہوں گا کہ محبوب دا میلا ہے وہ جو عذافتیں ہیں نا جی وہ ذرا پڑھ کے سنا دیں محبوب دا محفل نور سجائی رکھنا دیان دا ویلائے ملکہ پڑھاتے تھے پھر اس میں تردیلی آپ نے فرمائی تھی اکھیاں بیچائی رکھنا دیان دا ویلائے اکھیاں بیچائی رکھنا دے آن دا ویلائے بیچائی جلائی رکھنا دے آن دا ویلائے بیچائی جلائی رکھنا دے آن دا ویلائے محبوب اور آپ سب اس طرح پوری دنیا میں آپ کی پہچان ہے زوری صاحب رحمت اللہ نے کہ جو کلام جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اس کے بھی دو اشار اگر ہو جائیں تو جہاں پہ یہ لوگ آپ کی سونی سونی پیاری پیاری باتیں سنیں گے وہاں پہ یہ اشار بھی سنیں جب نظر آئے بس یاد رہا اتنا نظر آئے گو یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے بس سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے دکھ درد کے مار کو غم یاد نہیں رہ جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے جب سامنے جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے 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 ان کے ذکر محبت کی اور نظر آئے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ لوگ قابل رشک ہیں جن کے لمحات بیتے حضور شیخ علیہ کے ساتھ حضور شیخ علیہ ان کو بتاتے رہے ان سے سنتے رہے میں آپ کا مزمان محمد عفضل شاہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ